گور آفرنون کلاس فورت آج منڈے ہیں تو منڈے کو آپ کا ایوی ایس ہوتا ہے تو ایوی ایس میں ہم چاپٹر نمبر نائن پڑھ رہے ہیں اور اس چاپٹر کا نام ہے تنگ اینڈ ٹیت تنگ اینڈ ٹیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ٹیسٹنگ سب سے پہلے ہم نے تنگ کے بارے میں پڑھا ٹیسٹنگ فوڈ فوڈ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ جو ہمیں جو سواد کا پتا چلتا ہے وہ کس کے وجہ سے پتا چلتا ہے اور کس طرح سے پتا چلتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے نا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیسٹ برڈز ہوتا ہے وہ نرو کے ذریعے برین سے جڑا ہوا ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹنگ پہ کوئی کھانا ڈالتے ہیں اس میں ہم موں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ٹیسٹ برڈز سے ہو کر اس نرو کے ذریعے جو ہے برین تک پہنچتا ہے اور برین ہمیں سکنل دیتے ہیں کہ اس کھانے کا سواد جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہوئے ہے ہے نا تو ٹیسٹ جو ہے الگ الگ ڈیفرنٹ پارٹس آف ٹنگ جو ہے ٹیل آس ڈیفرنٹ ٹیسٹ آف فوڈ ہے نا الگ الگ فوڈ جو ہے کھانا جو ہے سواد جو ہے الگ الگ ہوتا ہے کچھ نمکین ہوتا ہے کچھ میٹھا ہوتا ہے کچھ کھٹا ہوتا ہے کچھ کڑوا ہوتا ہے وہ سارے جو ہے الگ الگ ٹنگ کے الگ الگ پارٹس جو ہے ان سارے الگ الگ ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں نا وہ ہم نے پڑا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نیم دیس اس پہ آپ نے خود لکھنا ہے دو فوڈ کے نام لکھنا ہے جو کھٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے دو ڈیشز کے نام لکھنا ہے جو سویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹر ویجیٹیبل اور ایسا سبزی کا نام لکھنا ہے جو کڑوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سالٹی سنیک کے نام بھی لکھنے ہیں سمجھ میں آیا تو اس کے بعد ہم نے ٹیت کے بارے میں ہم نے پڑا ہے نا ٹیت جو ہے ٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیت جو ہے یعنی کی دانت دانت جو ہے ہمارے کھانے میں جو ہے دانت ہمارے مدد کرتے ہیں ہے نا تو اگر ہم ایک ایپل ایک ایپل کا پیس ہم اپنے موں میں ڈالیں اس کو بینہ چبائے ہم نگل جائے تو وہ کیسا ہوگا تو ایک تو وہ پچیں گے نہیں ڈائیجیسٹ نہیں ہوگا ہے نا تو ڈائیجیسٹ نہیں ہوگا تو اس کے وجہ سے جو ہے ہمیں پروپلم ہو جائیں گے دوسرا جو ہے یہ جو سپیک ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی یہ ٹیت جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں پروپرلی ہم اگر ہمارے دانت ہے تو ہم we can speak پروپرلی isn't it تو پھر یہ جو ہے دانت بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے جیسے ہی ہم موں میں کچھ کھانا ڈالتے ہیں چاہے چپاتی یا روٹی ہو چاہے ایپل ہو ہم ڈالتے ہیں تو یہ دانت کیا کرتا ہے اس کے چھوٹے 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 پیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹے پیس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو نگل جاتے ہیں ہے نا تو وہ کھانا جو ہے ایک دم پچ جاتے ہیں یعنی کی آرام سے ڈائیجنسٹ ہو جاتے ہیں ہے نا تو یہ اس کا structure of our tooth tooth کا جو دانت کا structure یعنی کی shape کیسا ہوتا ہے وہ بتایا بتایا ہمیں وہ کس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے جیسے ٹھیک ہے یہ crown ہو گیا اوپر والا اس کے بعد animal ہو گیا ہے نا اس کے بعد dentin ہو گیا roots آتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے کیا ہوتا ہے دانت جو ہے وہ گر جاتے ہیں تو اس کے جگہ پہ نقلی دانت لگاتے ہیں جس کو dangers کہتے ہیں ٹھیک ہے types of teeth کے بارے میں پڑا ہے نا ہمارے lifetime میں پورے ہمارے life میں دو بار ہم teeth ہمارے آتے ہیں ہے نا دانت آتے ہیں جو پہلے وہ پہلا والا first جو set جو ہے تب آتا ہے جب ہم کچھ مہینے کے ہو جاتے ہیں جس کو milk teeth کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کتنے ہوتے ہیں twenty ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے milk teeth جیسے گر جاتے ہیں جیسے کی ہم seven eight nine years کے ہو جائیں گے تو یہ milk teeth جو ہے اپنے آپ گرنا شروع ہو جائے گا ہے نا تو اس کے جگہ پہ permanent teeth آتے ہیں جو thirty two ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ permanent teeth جو ہے ہمارا پوری life جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے ہے نا اگر ہم اس کے اچھے طرح سے دیکھ بال کرے تو ٹھیک ہے دانت جو ہے کیا ہوتا ہے three types of teeth جو ہے کتنے ہوتے ہیں چار پرکار کے دانت ہوتے ہیں incisor canine premolar اور molar ٹھیک ہے incisor جو ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے جو بالکل front ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے canine جو ہے اس کے آگے والا ہوتا ہے premolar جو ہے اس کے آگے والا ہوتا ہے molar جو ہے جو سب سے کونے میں جو ہوتا ہے وہ molar ہوتے ہیں ٹھیک ہے incisor جو ہے eight ہوتے ہیں canine جو ہے four ہوتے ہیں premolar جو ہے eight ہوتے ہیں اور molar جو ہے twelve ہوتے ہیں جو ہے 32 دانت ہوتے ہیں ہے نا جب بھی کوئی کسی کو گصہ آتا ہے تو کہتا ہے نا کہ تمہارے 32 دانت میں توڑ دوں گا ہے نا تو یہ جو ہے 32 ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ الگ الگ جو ہے دانت جو ہے الگ الگ فنکشن بھی الگ الگ کرتا ہے کوئی اس کا ٹکڑا کر دیتا ہے کوئی اس کو کوئی کھانے کے ٹکڑے کر دیتا ہے کوئی اس کو سکن کو چھیلتے ہیں اس طرح سے جو مولرز ہوتا ہے وہ گرائن کرتے ہیں کھانے کو ہے نا اس کو چباتے ہیں اس طرح سے الگ الگ ٹیتھ جو ہے الگ الگ فنکشن کرتے ہیں سمجھ میں آیا ٹنگ اور ٹیتھ جو ہے تو سوچو ہمارے لئے کتنا ضروری ہے ہے نا تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے دانتوں کا اور اپنے ٹنگ کا ہے نا زبان کا جیپ کا اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے جیسے کی ہم کریں گے اپنے ٹیتھ اس کو بریش کریں گے کلین کریں گے یعنی کی ٹنگ اور ٹیتھ کو ساف کریں گے ٹھیک ہے کپ کپ ساف کریں گے ایک تو صبح ایک بار بریش کریں گے اور رات کو سونے سے پہلے ایک بار بریش کریں گے آپ لوگ بریش کرتے ہو دن میں دو بار تو ضرور کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آج سے کرنا شروع کرو ٹھیک ہے تو صبح اٹھ کر اٹھنے کے بعد جو ہے ایک بار بریش کرو اس پہ ٹوٹ پیسٹ جو آپ کو پسند ہے وہ لگاؤ ہے نا پھر بریش کرو پھر سونے سے پہلے کھانا دینر کیا آپ نے بس آپ سونے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے بیٹ پہ جانے سے پہلے ایک بار پھر بریش کرو ٹھیک ہے تو ضرور سے دو بار جو ہے آپ بریش کریں گے اپنے دانتوں کا سمجھ میں آیا تو اور ہمیں گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے بلکل بہت زیادہ گرم کھانا یا پانی جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے زیادہ گرم پانی نہیں پینا چاہیے اس سے کیا ہوگا ہمارے جو ٹنگ جو ہے وہ جل جائے گا ہے نا تو ہم اپنے بریش کو چینج کرنا چاہیے ہر دو مہینے کے بعد کرتے ہو آپ لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال دو سال اس کو چلاو کہیں مہینے تک آپ چھ سات آٹھ مہینے جو ہے اس کو چلاو ٹھیک ہے تو اس کو بریش کو بار بار چینج کرو اگر دو مہینے میں نہیں ہو رہا ہے تو تین چار مہینے میں تو پکا چینج کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو بریش کو زیادہ دیر تک نہیں چلانا چاہیے ہے نا کسی کا ہو گیا ہوا ہے ادھر کی طرف ادھر کی طرف گیا ہوا ہے بچا ہی نہیں ہے پورا گس گیا ہوا ہے پھر بھی اسی سے بریش کر رہے ہوتے تو وہ غلط بات ہے سمجھ میں آیا ہمیں ہر چھ مہینے میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ڈینٹل جو داتوں کی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے اپنے دانتوں کا چیک اپ کرنا چاہیے ہمارے سکول میں بھی ڈاکٹرز آتے ہیں نا تو ڈاکٹرز آ کے آپ کے داتوں کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا کنڈیشن کیسا ہے اگر ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہوتا ہے تو پھر وہ پریسکریپشن دیتے ہیں نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے داتوں کا چیک اپ جو ہے وہ کروانا چاہیے ہوسپیٹل میں جانا چاہیے دکھانا چاہیے ڈاکٹر کو میری دانت ٹھیک ہے کی نہیں ہے اگر ہم اپنے داتوں کو یا اپنے ٹنگ کو اچھے سے کلین نہیں کریں گے اپنے دانت کو اچھے سے کلین نہیں کریں گے تو اس میں کیا ہوگا بیکٹریہ ہوگا کلیکٹ ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے بہت ہی چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو ہمارے آنکھوں سے اس کو وہ نظر نہیں آتے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں دیکھو تمہارے دانت میں ادھر کیڑے ہیں کیڑے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اگر ہم اس کو ہر روز دو بار اگر بریش نہیں کریں گے تو وہ بیکٹریہ جو ہے وہ کیڑے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے نظر میں نہیں آتا ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈبل ہوتا جائے گا ملٹیپلائے ہوتا جائے گا آج پانچ ہے آج ایک ہے تو کل دو ہو جائے گا تین چار پانچ تو پھر یہ بیکٹریہ جو ہے ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچائیں گے پھر ہم دانتیں کو وہ دیرے دیرے کر کے اس کو نقصان پہنچانا شروع ہو جائے گا پھر کیابٹیز ہو جائے گا پھر اس سے ہول نکل آئے گا ٹھیک ہے تو پھر لاسٹ میں کیا ہوتا ہے اس دانت کو نکال دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمیں اپنے دانتوں کو صحیح سلامت چاہیے ہے نا سرکشت چاہیے تو ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان کرنا رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جیسے کی ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اس کا دھیان کرنا چاہیے جیسے کی کیک چوکلیٹ پیسٹریز یا جو میٹھے چیزیں وہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے وہ کم ہی کھانا چاہیے ٹھیک ہے بہت کم ہفتے میں ایک بار ہو گیا سوری بہت کم کھانا چاہیے یہ ہمارے یہ ایسے کھانے ہیں جو ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے we should our mouth properly each time we have such food items جب بھی ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں جیسے کی ہم نے کوئی کیک کھایا جیسے کی ہم نے کوئی چوکلیٹ کھایا یا پیسٹریز کھایا یا کچھ میٹھے کھایا تو اس ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک دم سے کھانے کے بعد جلدی جلدی سے اپنے موہ کو ساف کرنا چاہیے پانی سے سمجھ میں آیا جی ٹھیک ہے correct way of brushing teeth کس طرح سے اپنے دھاتوں کو brush کرنا چاہیے دیکھو یہاں پہ اتنے اچھے سے picture دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اوپر والا حصہ جو ہے اس طرح سے نیچے کی طرف اس کو brush کرنا چاہیے یعنی تاکہ جس اس میں جو کچھ بھی فس گیا ہو اس کو باہر کر دے گا ٹھیک ہے clean the inner teeth surface جو اندر والا حصہ جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اوپر اوپر سے باہر والا کر دیا تو پھر جو اندر والا حصہ جو ہے اس پہ brush نہیں کیا نہیں اس کو بھی اس طرح سے اندر سے بھی brush کرنا چاہیے ٹھیک ہے clean the outer teeth surface جو ہے یہ اس طرح سے اوپر والا جو ہے اس طرف سے نیچے کی طرف لانا چاہیے اور نیچے والا جو حصہ جو ہے brush کر کے اس طرح سے اوپر کی طرف جو ہے brush کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے کیا رہتا ہے ہمارے دانت جو ہے وہ اچھے رہتے ہیں strong رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمیں strong دانت رہیں گے تو ہم اچھے سے کھانا کھا پائیں گے ہمارا شکل اچھا ہوگا ہمیں نقلی دانت نہیں لگانے پڑیں گے ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے brush کرنا چاہیے ہر روز کتنے بار دو بار ایک صبح اور ایک سونے سے پہلے brush کو change کرنا چاہیے کتنے کپ ہر دو مہینے میں change کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر چھ مہینے میں داتوں کا check up کرنا چاہیے dental check up کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اگر ہم اس کو ایسے کھانے نہیں کھانا چاہیے جیسے کی cake chocolate pastry sweets جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے اگر پھر بھی کھاتے ہو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے پھر بھی آپ کھانا چاہتے ہو تو اس کو کم بہت ہی کم کھانا ایسا نہیں کہ rose chocolate کھایا rose pastries کھایا rose یہ cake کھایا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کو بہت ہی کم ماترہ میں اس کو کھانا چاہیے سمجھ میں آیا تو اس طرح سے ہم اپنے داتوں کو protect کر سکتے ہیں اس کی care کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ہمارے دانت اچھے رہیں گے تو ہم اچھے سے کھانا کھا پائیں گے سمجھ میں آیا تو یہ brushing teeth جو ہے brush کرتے ہو جب اپنے دانتوں کو تو وہ صحیح طریقہ جو ہوتا ہے ان جو ہوتا ہے اس کو اپنانا چاہیے اس طرح سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے آرام سے ایسا نہیں ہے اس طرف ایک بار اس طرف ادھر ہو گیا دو تین بار ادھر ہو گیا ایک دو بار پھر آگے والا ایسے ایسے ہو گیا بس brush ہو گیا میرا ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی کیا کرتے ہیں اس طرح سے بس ایسے ایسے سے کر دیتے ہیں اس طرف سے اس طرح سے کر دیتے ہیں اور اس طرف دو بار کر لیتے ہیں بس ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے آرام سے جو اوپر سے جو والا جو اوپر والا جو areas ہوتا ہے جو اوپر والا جو دانت ہوتا ہے اس کو نیچے کی طرف سے اس طرح سے بریش کرنا چاہیے جو نیچے سے جو دانت ہوتا ہے اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف اس طرح سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو اور وہ اندر والا جو پارٹس ہوتا ہے دانت کا جو ٹھیک ہے اس کو بھی صاف کرنا چاہیے سمجھ میں آیا اس طرح سے ہم اپنے ٹنگ کی بھی صفائی کرنا چاہیے اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے سمجھ میں آیا تو ٹنگ اور ٹیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہے نا تو اس کی دیکھ پال کرنا بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کلاس میں ہم اینیملز کے ٹیت کے بارے میں توڑا کریں گے سمجھ میں آیا ٹیت اور ایٹنگ ہابیٹس آف اینیملز کے جانوروں کی کیسے دانت ہوتا ہے وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں کس طرح سے وہ چبھاتے ہیں وہ ہم کریں گے ہمارے نیکسٹ کلاس میں ٹھیک ہے تو یہ تب تک آپ یہ اس ویڈیو کو دیکھو ٹینکیو